جی اسلامی ویورز میں ہوں فرحاد اقبال بلینئوس پروپرٹیز کی ایسے لاہور اور آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے گرین بپال سیٹی سیالکوٹ جو ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے اور اس کے بھی لانچنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ابھی آج سے پندر بیس دن پہلے اس کا ایک بڑا اچھا فنکشن بھی ہوئے اور ابھی اپ کمینگ ڈیز میں بھی اس میں آپ کو ڈے بے ڈے بھیجری نظر آئے گی جو یہ گرین بپال سیٹی سیالکوٹ ہے یہ ایک بڑا ونڈرفل پروجیکٹ ہے اور اس میں تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک نال کے ریزیڈنشل پروٹس ہیں اس کی جو بوکنگ پرائس ہے وہ آپ کہلیں کہ تقریباً ارام پانچ لاکھ سے اس کی بوکنگ پرائس سٹارٹ ہوتی ہے اور جا کے کچھ بارہ لاکھ تک کی بوکنگ پرائس ہے جس میں تین مرلہ سے لے کے ایک نال تک کی کٹنگ ہے مین جو آج ویڈیو کا پرپس ہے وہ یہی ہے گرین بپال سیٹی سیالکوٹ کو ڈسکس کرنا اور اس کی جو لوکیشن ہے اس کو ڈسکس کرنا اس کی جو لوکیشن ہے وہ مین ڈسکس سمڈیال روڈ پہ ہے اور اس کا کبھی وائیڈ فرنٹ ہے مارے پاس اس پروجیکٹ کا اور آن قریب اس کا بھی جو گیٹ اور غیرہ ہے اس کی بھی انسٹالیشن ہو جائے گی اور جو اس کی ایکسس ہے وہ جو موٹر وے سیالکوٹ لاہور سیالکوٹ موٹر وے وہاں کا جو ٹول پلازا ہے وہاں سے اراؤنڈ فائیو منٹس کی جسٹ ڈرائیو ہے انہیں گر آپ لاہور سے سیالکوٹ جا رہے ہیں اور آپ ٹول پلازا سے جب ایکزل لیتے ہیں ٹورڈ سیالکوٹ وہاں سے جو دسٹنس ہے وہ اراؤنڈ فائیو منٹس کی ڈرائیو ہے جو ایک بڑا آپ کہلیں کہ کم دسٹنس ہے اس کے علاوہ جو مین جو سینٹرل سٹی ہے سیالکوٹ کا وہاں سے اس کی جو ڈسٹنس ہے وہ اراؤنڈ فیفٹین منٹس کی ڈرائیو ہے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے اس میں اس کا جو انفرسٹرکچر ہے جو اس کی ڈیویلپنٹ پوائنٹ افیشل جو انفرسٹرکچر ہے جو ڈیویلپنٹ ہے وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں ڈے بے ڈے نظر آئے گی ان کے جو ڈیویلپر ہیں بڑے ریپیوٹڈ ہیں بڑے ڈیویلپر ہیں جب بھی آپ کسی پرائیویٹ سکیم میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو جو بھی نیو کمرز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک لو کاسٹ بائنگ ہوتی ہے تو اس میں لو کنفیوز ہوتے ہیں ان کے کوئی نو سی کی پرولمز تو نہیں ہیں ان کا جو ڈیویلپر ہے وہ کوئی کیلیور بندہ ہے کوئی کریڈٹ یعنی آپ کہلیں اسے کوئی کریڈیبلٹی پر کوئی ایشو تو نہیں ہے یا پھر لینڈ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے یہ تو یہ جو سارے تحفظات ہیں انشاءاللہ آپ کو ڈے بے ڈے نظر آئیں گے اس میں اس طرح کا کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیویلپر ریپیوٹڈ ہے یہاں سیالکوٹ کے رائشی لوگ ہیں اور بڑا زبردست آپ کہلیں کہ ایک ایمیج کے ساتھ وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ڈے بے ڈے آپ کو ہر پوائنٹ ایو سے انفرسٹرکر پوائنٹ ایو سے ڈیویلپر پوائنٹ ایو سے یا جو اوورال جو ایمینٹیز ہم اس کے اندر دینے جا رہے ہیں اس لیان سے آپ کو ایک بہترین پروجیکٹ نظر آئے گا اور یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا اسیالکوڈ میں انشاءاللہ آپ کو یہ واحد پروجیکٹ نظر آئے گا اور یہ جس ایک ویڈیو ہے اینٹرو ہے ایک پرومو ہے ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی ہم شیئر کریں گے جو اس کا پیمنٹ پلان ہے انیچے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیمنٹ جو اس کا سکیجول ہے آپ اس کو یعنی ویڈیو کا پرپس تو جس ایک انٹرو دینا تھا لیکن جو لوگ بھی انٹرسٹرن ہے وہ اس کو ایک بار اس کی لوکیشن ضرور وزٹ کریں یہ بالکل ابھی انیشل سٹیج پہ ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو اسی پلاتفارم پر آپ کو مزید اس کی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا جو سائٹ جو وزٹ ہے وہ ہمارے اوپس سے آپ کو نظر آئے گا یعنی جب آپ لہور سے ڈسٹنس یعنی جب آپ اپنا جرنی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کہاں سے ایکسیج لینا ہے پر آپ نے کون سے روڈ کو فالو کرنا ہے تو آپ اس گرینڈ بھوپال سیٹی سیالپورٹ لوکیشن پر پہنچیں گے تو اس کا پیمنٹ پلان میں نے جسا بھی آپ کو بتایا یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور باقی ایک ونڈرفل ایک ہائیلی ریکومینڈ پروجیکٹ ہے اور اس کا جو موازنیں ہیں جو دوسری پرائیوٹ سکیمز جو یہاں کافی چل رہی ہیں اور لوگوں کے کافی تحفظات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سے بلکل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو مین پرپس ہے ایک بڑے زبردست ایک پیشنیڈ وے میں اس کو لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی اوورال ایزا سیلز پارٹنر جو ہمارے تحفظات تھے وہ بھی ہم نے ہم بلکلہ ڈسکس کیا ہوں ہیں خواب اک ڈیویلپنٹ پوائنٹ اب ہوئی آیا یا لینڈ کو جو آپ ایکوائر کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو ڈے بے ڈے میں بہتری نظر آئے گی آپ ضرور اس کی لوکیشن وے وہ وزٹ کریں جب آپ لوکیشن وزٹ کریں گے تو آپ کو کافی چیزیں کلیر ہوں گی اور باقی بھی جو بھی جس کو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آنے والے دنوں میں مزید ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم آپ کو اس کی اوورال جو اس کی اینٹری ہے جو اس کی ایکزٹ ہے جو اس کی لوکیشن کا جو ڈسٹنس ہے موٹر ویس سے جب آپ ایکزٹ لیتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو مزید ایریال ویو میں گائیڈ کریں گے اور یہ ساری جو لینڈ ہے یہ گری لینڈ ہے یہ بھی لوگوں کی تحفظات ہوتی ہیں تو یہ تو جسٹ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اسی گرینڈ بوپان سیٹی سیارپور کی تھارولی ہم اس پر بریفنگ دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ آن لکیشن کی گائیڈ کریں گے یہ پری لانچنگ پرائیس ہے جو بھی نیچے آپ کو بروشیرز میں نظر آ رہی ہے جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں بلینیس پروپرٹیز والے اس کے پلاتینیم سیلز پارٹنر ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہیں انشاءاللہ ڈے بڑے آپ کو اس میں مزید ڈیویلپنڈ نظر آئے گی آنے والے پندرہ بیو دنوں میں ہم اس کو گرینڈ فنکشن کر رہے ہیں اسے پہلے بھی ہم نے ایک چھوٹا سا فنکشن کی ہے گرینڈ فنکشن ہم کر رہے ہیں اور اپنے جتنے بھی مارے ساتھ لوگ اسوسیئیٹڈ ہیں انشاءاللہ وہ جب اس پر کام کریں گے تو وہ اس پر فخر محسوس کریں گے آہ تھانکیو فار ووچنگ اس ویڈیو اور انشاءاللہ مزید آپ کو گرینڈ بپال سیٹی کے بارے میں جو بھی questions ہیں جو queries ہیں آپ کسی بھی ٹائم ہمیں call کر کے whatsapp پہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں تھانکیو سو مچ stay in touch اور آنے والے دنوں میں مزید بھی ہم آپ کو گرینڈ بپال سیٹی سیالکور کی informative ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے